بری خبر بیہار کے دربھنگا سے جہاں اپرادیوں کا بول بالا ہو گیا ہے صرف اور صرف ایک کلومیٹر کے اندر ہی ڈی ایس پی آواز ہے کاریالہ ہے یا پھر پدادکاریوں کا آواز کاریالہ بھی ہے وہیں پر پچیس لاکھ کے جیورات کو چوڑوں نے ہاتھ صفائے کر دیا ہے دین دہارے یہ لوٹ سے چاروں طرف چرچائیں بنی ہوئی ہیں لوگ ڈر گئے ہیں سہم گئے ہیں کہ آخر کار جیون جیئیں گے کیسے گھڑوں میں مہاں گے شامان رکھیں گے کیسے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں بڑے 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 بیزنسمن رہتے ہیں اور یہ پورا معاملہ بیہار کے دربھنگا جلا کے لہریا سر اتھانا چھتر کے خاجہ سرے کا بتایا جا رہا ہے بتا دیں کہ لہریا سر اتھانا چھتر کے خاجہ سرے میں دین دہار ایک مکان میں کھرکی کا گریل توڑ کر چوڑوں نے پچیس لاکھ روپے سے ادھک کے سونے کے جیورات سہیت ستر ہجار روپے کرنسی نوٹ کو چوڑی کر لیا ہے پنجاب نیشنل بینک کرمی منوج کمار سکچک پتنی نندنی کماری اور ان کے ایک ماتر پتر شوہ دس بجے گھر سے بینک اور کالیج گئے تھے جب بیٹا کالیج میں سے گھر واپس آیا تو گھر میں آرماری کھلا دیکھا معاملہ سمجھ میں آیا ترنتھی ماتا پیتا کو بتایا آپ کو بتا رہیں کہ یہ جو جانکاری ہے نندنی کماری نے بتایا ہے کہ منوج کمار کی پتنی نندنی کماری نے بتایا کہ آرماری کے لوکر سے چار سونے کا چین سونے کا جو کان کا جو پچیس جوڑا ٹاپ سے ہے وہ جھومکا سونے کا دس انگوٹھی سونے کا دو جوڑا والا چاندی کا دس سککہ وہیں نندنی کماری کے ماں کا ایک سونے کا چین دھکان یہاں پر ان کا جھومکا اور ایک سونے کا لوکٹ سہیت ستر ہجار روپے کرنسی نوٹ کی چوڑی ہو رہے بات بتائی ہے گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی لہرے سرطھانے کی پولیس بینک کرمچاری کے گھر پہنچ کر تاکہ کاز شروع کر دیا ہے نندنی کماری کا انٹرویو سنیے گریشوامی ہے منوج کمار کا انٹرویو سنیے گریشوامی ہے اس طرح کی چوڑی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ایسے پرساسن کے لیے چنتہ کا بیشہ ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی اس کی سوچنا ملی سی ٹی ایس پی ساگر چھا اپنے سبھی پولیس کرمیوں کو ایکٹیو کر دیا ہے لگا تک ٹیکنیکل کی ٹیم کام کر رہی ہے اور بتا جارہا ہے کہ جلد ہی چوڑ گرپتار ہوں گے لیکن اس طرح کی چوڑیوں سے سوال اٹھ رہا ہے پولیس پرساسن پر کہ دین دہارے اتنا ہمت کیسے چوڑوں کو آ رہا ہے کہ آپ کے چھتر میں چوڑی کی گھٹنا ہو رہی ہے ہم نہیں سے اسکول گیا ہو گئے تھے اپنے بینک گیا ہو گئے تھے بیٹا کولیج گیا ہو گئے اسی ویچ میں جب چار بجے ہی لٹا ہے چار چار بجے کے قریب میں جب اندر خوصا ہے بات چطالہ بس نہیں کے بس نہیں لگا ہی ہوا ہے لیکن جب اندر آدھا ہے تو دیکھتا ہے کہ سائیڈ والے گلی سے کھلا ہوا ہے اس کا چٹا ہوا اس میں بھی تالہ لگا رہتا ہے وہ بھی کھٹا ہوا ہے اور پورے روم کا سامان سپورا پورے روم کا سامان علمیرہ ہی میں انکھولا ہوا ہے اور سارا جتنا بھی گھانا ہے سارا چیز سب اس میں سے گیا تھا پیسہ بھی تھا جیبر بھی تھا اچھا پاسا جیبر تھا اس میں اور پیسہ کا بھی نیا نوٹ کا بندل بینک میں کام کرتے ہیں تو بہت لوگوں کو جرورت بھی ہوتا ہے تو دیتے ہیں تو لاغر بھی کچھ رکھے ہوئے تھے دینا ہے تو نیا نوٹ کے اس میں وہ پیسہ سب بھی تھا سارا چیز سارا چیز گھر میں دیکھیں رہے پورا تیر بھی تھے اگر میں ہم لوگ آئے ہیں خبر کی آئے ہیں ابھی ٹیسکون میں ہوں کیا تھانے پر کی پولیس آئی ہے آپ کے پاس پولیس تو ابھی آئی ہے اب کیا کرتے ہیں انگر کیا کتنا پوچھتا چاہتے ہیں میں سے کوئی نہیں آتا ہے اندر تک تو کوئی نہیں پس کام والی ہے کوئی جو کام کرتی ہیں کیا ٹیمرا منا بھی سی 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 ٹی بھی کامرا تو نہیں لگائی ہے اگر کی یہ چوڑی کیا گیا گھٹنا آئے ہیں ہم بینک میں تھے اس میں مال پتا چلا کی ہے اسے سے بچا کولیس سے آیا ہے اور دیکھا ٹی گھر کا پتھی گریل دور کے اس کے سمان سم نکال لیا ہے کیا آنجاد کتنی کی چوڑی اب تو آپ کو آکلن دیکھیں گے اب آپ آکلن کریں گے ابھی تم آئے ہی ہیں بینک سے تو لانسم آج مورننگ کا ہے یا ابھی تھو کب آئے ہیں دو پر دو پر میں بینک نکلے ہیں ابھی آیا ہے کولیس سے بچا آیا ہے دیکھا ہے اس میں کوئی رہتا بھی تھا یا نہیں نہیں رہتا کیا تین آدمی ہم لوگ آتے تھے سر کینی پہ سر سر کبھی ہم کو کسی پر نہیں ہے سر کس کو پتا ہے تو تھانا پولیس آئی تھی تھانا پولیس آئی ہے جنگے لیت کے جنگے آیا